ناظر ہستی جنابی علامہ محمد رضا سلطانی سال سب ملکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یک زبان نعرہ حیدری یہی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ جی کھڑے ہو کے جی خاندانِ شلوات خاندانِ اہلِ بیت میں شلوات کی تلاوت فرمان جائے تو ٹھیک ہے اپنے اپنے مرہومین بانیئے اشرا کے تمام مرہومین شہدائی ملت جعفریہ بالخصوص شہید ولایت علی سرکار علامہ ناصر عبا صاحب کی بلندی درجات کے لیے بلند تر سلوات کی تلاوت تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے ملکے ایک اونچی آواز سے مجلس کی روحانیت کے لیے ہاتھ کھول کے سلوات کی تلاوت فرمان جائے اوز باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وصلاة 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 وعلا سید الانبیاء سیدنا ومولانا وملجانا ومعوانا اب القاسم محمد المصطفیٰ وعلا آلہی وعلادہی علی السدق والصفا والوفا اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا ولعن اللہ علیہ وعلادہی علیہ وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم ورفاتہم ونبوتہم وغیوتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین اما بات کال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدا صلوات ایک صلوات اگر اس سے اونچی آواز میں آپ پڑھ دے تو اجازت ہے جی گفتگوی شروع کی اجازت ہے قرآن مجید برہان رشید کی بانوے نمبر صورت کی وہ مشہور و معروف آیاء مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ رب العزت حکمن انشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدا بے شک تحقیق ہدایت ہماری ذمہ داری ہے ایک صلوات پڑھ لیں در اونچی آواز اللہ رب العزت نے ہدایت کی ذمہ داری کا خود اعلان فرمایا کیونکہ اللہ نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے بہترین حادیوں کا انتظام فرمایا آپ مجلس حسین میں بیٹھیں اور یہ بات آپ کے ذہنوں میں نشین ہے کہ یہ کائنات محتاجِ ہدایت ہے اور جس کی مجلس ہے وہ ہدایت کا چرام ہے تھوڑا سا بولنے کی کوشش کیجئے گا حسین ابن علی کو ہدایت کا چراغ میں نے نہیں کہا حسین ابن علی کو ہدایت کا چراغ ذاکرین نے علماء نے مشتہدین نے فقیوں نے محدثوں نے راویوں نے نہیں کہا بلکہ اس نے کہا ہے جس نے اللہ کو اللہ کہا ہے بسم اللہ جی حیدری اور اس بات کا منکر کوئی اہل سنت بھائی بھی نہیں جتنے شیعہ حضرات بیٹھیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو حسین کو ہدایت کا چراغ مانے کیونکہ یہ مجلس شیعہ سنی دونوں گھروں کا مشترکہ اشتماع ہے اور میں تمہاری توجہ دلانا چاہتا ہوں خاص کر کے شیعہ نوجوانوں کی کہ سنی بھائی صرف حسین ابن علی کو ہدایت کا چراغ مانتے ہی نہیں بلکہ ہر جمعہ کو اس کا اعلان بھی کرتے میں ابھی بتاؤں گا تو آپ میری بات کی تعد فرمائیں گے سنی بھائی جمعہ پڑھ کے جمعہ کی نماز کے بعد گھر نہیں آ جاتے مسجد کا سپیکر کھول کے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھتے سنائیں کبھی وہ سلام جو چپ کر کے بیٹھ شیعہ چپ رہے تو چپ رہے سنی کا حق نہیں کہ وہ ان لفظوں پہ چپ رہے ہر سنی مسجد میں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ پتا جیتے پھر بولو چپ گئے ہوں لاکھوں سلام شمائے بزمے شمائے تیری زندگی ہوئے بھائی اوکھے بھلے لعرہ لائے رسول دی دھی تے نکربلا دی اجازت عطا کرے شمائے بزمے ہدایت پہ بندے اس سلام پہ بابا جی گوھر کر لے نا تو لڑائی ختم ہوتی پڑھنے والا ہاتھ باندھ کے عدب و احترام سے کعبی کی طرح مو کر کے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ پہ بھی سلام ہے مصطفیٰ کی جان پہ بھی سلام ہے مصطفیٰ کی رحمت پہ بھی سلام پڑھ سارے لیتے ہیں سمجھتا کوئی کوئی ہے فرصت ملے تو مولوی سے پوچھنا یہ مصطفیٰ کی جان ہے کون زبان بولنے کے لیے جو بندے چھوک کر کے بیٹھے سارے ہاتھ بلند کر کے جیو بزرگو ہے داریخ یہ مصطفیٰ کی جان زندگی ہو بے جی جی بے شک جی بڑا ایستا یا علی کہتے ہیں آپ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی تسبیحوں پہ نہیں کہنا نارے میں کہنا ہے داریخ یہ مصطفیٰ کی جان ہے کون مولوی نہ بتائے تو امام حسین کی میلس میں آ زاکر تجھے مباحلے والی آیت سنائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعَوْا بَنَا اَنَا وَأَبْنَا اَكُمْ اے میرا نبی تو ان سے کہہ دے کہ یہ اپنے بیٹے لائیں میں اپنے بیٹے لاتا ہوں وَنِّسَاءَنَا وَنِّسَاءَكُمْ یہ اپنی عورتیں لائیں میں اپنی مستورات لاتا ہوں وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَاءَكُمْ یہ اپنی جانیں لائیں میں اپنی جان لاتا ہوں اہل سنت کے ہر مفسر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ رسول مباحلے والے دن اپنی جان کی صورت میں جسے لے کے گئے وہ کوئی اور نہیں ابو طالب کا بیٹا علی تھا زبان سے بولو جو بندے چوپوچ ہے داریخ بسم اللہ تیری خیر ہووے اب نبی کی جان ہے علی اونچی بولو جی کون ہے جی نبی بیٹا ہاتھ کھول دو اسے یہ کڑی لگی ہو اسے یہ کڑی اچھی نہیں لگتی میرے سامنے تو لگتا ہے جان کی ہاتھ بننا ہے تاکہ من پرانا ویلہ یاد آوے پچھلی مئیلس تیوی تین میں آنکھیں آئی یہ جان کی میرے سامنے ہاتھ بن دال لیں نکربلال ہے جائج نبی کی جان ہے علی توجہ چاہتا ہوں جی سارنی حلانہ جی زبان سے بول لیں نبی کی جان ہے بولو علی اب پڑھنے والا کیا کہہ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ یعنی جان پہ بھی سلام اب جان ہے علی علی پہ بھی سلام اب یہ رحمت کون ہے ہار بیٹی باپ کے لیے رحمت اٹھتی ہے اے ہاتھ محتاج نہ ہم جڑے عقیدے دی وجہ تو اٹھتے ہیں سیدہ رحمت اللی العالمین کے لیے رحمت ہے یعنی جمعہ والدن ہم سنی بھائیوں سے سنتے ہیں کہ نبی پہ بھی سلام علی پہ بھی سلام سیدہ پہ بھی سلام اگلا مصرہ بڑا قابل توجہ ہے شمعہ بزمہ ہدایت پہ یعنی ہدایت کی بزم کی شمعہ پہ یہ ہدایت کی بزم کی شمعہ کون ہے کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین و مصباح الحدہ و سفینہ تن نجات میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے میں جملہ بھی پڑھوں گا بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا چوپ بندے پہ مجھے شاک نہیں یقین ہوگا کہ وہ تماشا ہی بن کے آیا ہے حسین کازادار بن کے نہیں آیا یعنی پڑھنے والا نبی پہ بھی سلام پڑھ رہے علی پہ بھی پڑھ رہے سیدہ پہ بھی پڑھ رہے حسین پہ بھی پڑھ رہے بس لڑائی ختم جمعہ والدن جن پہ سلام پڑھو ہفتے کونے رضی اللہ تو نہ کہا کرا ایسے نہیں ہاتھ ملت کر کے نہ آ رہے ہی داری سارے بولیں گے بھائی یہ مجلس حسین کی ہے اور حسین ہدایت کا چراغ ہے کیونکہ اللہ نے کائنات کی ہدایت کا انتظام فرمائے لفظ سنیئے گا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَا ہدایت ہماری ذمہ داری ہے جڑے چوپو بیٹھے ہو ہدایت ہوتی ہے ہادی کی وجہ سے اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہادی نہ بنانا ہادی بنانا بندوں کا کام نہیں اللہ کا کام ہے میں گجرہ والے دس سے گیارہ اشرہ ثانی پڑھ رہا ہوں گجرہ والے کے اندر باوازر شاہ جی سرکار کا حکم تھا اور میں حکم کی تعمیل میں آگے ہوں ٹھیک ہے جی اب جب تک زاکر صاحب نے نہیں آنا میں نے پڑھنا ہے تو نصیب تاڑا ہے زاکر صاحب تین گھنٹے نہ آئے تو مجھے تین گھنٹے پڑھنا پڑھنا پریشان گجرہ والے والے بھی بانی ہیں لیکن میں ان ساداد کو پریشان نہیں کرنا چاہتا میں نوکری مکمل کروں گا اور انشاءاللہ حسن رضا حاشم صاحب بھی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے جب تک وہ نہیں آتے آپ مجھے برداش کر لیں گے ایک سلوات پڑھے نہ میں چیک کروں کو ان کو انہوں نے سننے کے موڑ میں اللہ نے فرمایا ہدایت ہماری ذمہ داری اللہ نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے ہادیوں کا انتظام کیا اچھا بھئی ہمارے انتظام میں اور اللہ کے انتظام میں فرق ہے پریشان ہوگئے ہو میرے خیال سے ہم انتظام تب کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی اور ہمیں ہماری ضرورت کا تب پتہ چلتا ہے جب ضرورت سار پر آ جائے اللہ انتظام کرنے میں حقیقی منتظم میں اس نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے جو انسان کو چاہیے تھا اس کا انتظام کیا سبحان اللہ کہا چھوڑو اور کوئی دنے تھا جو انسان کو بابا جی سرکار چاہیے تھا نا اسے اللہ نے پہلے خلق کیا میں مثال دیتا ہوں آپ میری بات کی تائید کرو گے سنی بھائی خاص کر کے شیئنٹ اس گلدہ پتہ ہے میں سنیاں واسطے گلپیا کرتا انسان کو پانی کی ضرورت تھی اللہ نے پانی کو پہلے بنایا بیٹا انسان کو اللہ نے بعد میں بنایا انسان کو ہوا کی ضرورت تھی اللہ نے ہوا کو پہلے بنایا انسان کو بولو انسان کو زمین کی ضرورت تھی اللہ نے زمین کو پہلے بنایا انسان کو اللہ نے بعد میں بنایا یہ ضروریات انسان ہے بتانے پہ یاؤں کبلا فجر کی ازانیں ہو جائیں رات بستر پہ لیٹ کے خود سوچنا کہ تجھے کیا کچھ چاہیے تھا اور کیا وہ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تھا کہ نہیں تھا اب جو کچھ اللہ نے پہلے بنایا انسان کو اس کا محتاج کر دیا میں دلیل سے بات کر رہا ہوں انسان پانی کا بھی محتاج ہے انسان زمین کا بھی محتاج ہے انسان ہوا کا بھی محتاج ہے انسان سورج کا بھی محتاج ہے جو چپ بیٹھو انسان چاند کا بھی محتاج ہے یعنی جو جو کچھ پہلے بنا اس اس کا انسان محتاج ہے رکھنا مولینی کے سر پہ قرآن سارے سوالوں کا جواب ہم نے تو نہیں دینا مولینی سے پوچھ انسان سے پہلے کیا کچھ بنا اور سب سے پہلے اللہ نے کسے بنایا میں خدا انہات ہوں گو کسی کا مہتاج نہ کرو انسان سے پہلے بنی ہے کائنات انسان سے پہلے بنی ہے میں بندوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں کائنات اور کائنات سے پہلے کیا تھا جابر بن عبداللہ انساری علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا بندے پریشان ہو گئے کہ میں نے علیہ السلام کیوں آکھ ہے بھائی ہار صحابی رضی اللہ نہیں ہوتا ہار صحابی سرکار رضی اللہ جابر رضی اللہ نہیں جابر علیہ السلام ہے اب سوال نوجوانوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے یہ علیہ السلام کیوں ہیں یہ علیہ السلام اس لیے ہے کہ جابر وہ صحابی ہے جو حسین ابن علی کی قبر کا پہلا مجاور ہے جس کے ذریعے سے نبی نے سرکار حضرت امام محمد باکر کو سلام بھیجا تھا پریشان تو نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے جابر کی ڈیوٹی لگائی تھی ایک دن جابر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا نبی قدر اے رحمت جوش میں آگیا اللہ کے نبی نے فرمایا جابر میری نظل سے میرا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا سبحان اللہ کیا چھڑو اور کوئی جمعیت لو اے ہو جی کالتے بھی بندے نیجے بولتے جس کا نام میرے نام پر ہوگا لیکن وہ ہوگا میرے حسین کے بیٹے کا بیٹا دنیا اسے باکر کے نام سے جانے گی تیری اس سے ملاقات ہو تو کہنا تیرا نانا محمد سلام کہہ رہا اب مجھے ایمان داری سے بتاؤ جیڑا بندہ چوپریا منورت شک ہو جانے نبی جس کے ذریعے سے سرکار امام محمد باکر کو سلام بھجوائیں کیا وہ رضی اللہ ہو سکتا ہے جابر بن عبداللہ انساری علیہ السلام یہ میرے نبی کا بڑا خاص و خاص صحابی ہے اس کی اوپر آل محمد کا بڑا کرم ہے یہ حدیثِ کسا کا راضی بھی ہے یہ نبی کی بارگاہ ہمیں بیٹھے تھے جنابِ حضرتِ جابر بن عبداللہ چاچا دی جملہ وڈیٹ کوشش کرے آجے خیرات تُس ہی نہیں پیل لوں تے میں نہیں پیل لوں بی بی پاک خیرات عطا کر سن مولا سیت اندرستی دے سن جابر نے حمد کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا اللہ کے نبی نے فرمایا یا جابروں اولو ما خلق اللہ نوری اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا مولوی تنہا پوری لیتا ہے حدیث آدھی بتاتا ہے حدیث کا گڑا ٹکڑا ہے یا جابروں اولو ما خلق اللہ نوری آناوالیون میں نورن واحد سارے مل کے ہاتھ اٹھا گئے ہی داریخ اے جابر میرا اور علی کا نورے کے انسان سے پہلے ہے کائنات کائنات سے پہلے ہے نور محمد و آل محمد سر حلاؤ سر سر کائنات سے پہلے ہے نور محمد میں دعا مانگ لوں پہلے کہ اللہ میری قوم کے بچوں کو ذہن اتا کر تاکہ وہ میرے یہ جملہ کبھی بھولنے نہ پائیں انسان سے پہلے کائنات ہے سلوات پڑھ لیں اونچی آواز پھر بھی درود اونچی آواز سے پڑھ لیں ایک مرتبہ چل گیا جی پھر بھی درود اونچی آواز سے پڑھ لیں درہا انسان سے پہلے کائنات ہے کیا ہے جی کائنات ہے انسان سے پہلے اور کائنات سے پہلے ہے محمد و آل محمد کا نور دوب کے مرجہ نجدی جو انسان سے پہلے ہو انسان اس کا محتاج جو کائنات سے پہلے ہو کائنات اس کی محتاج پھر مجھے کہنے دو کائنات انسان ہے کائنات کا محتاج اور کائنات ہے چودہ کے نور کی محتاج بسم اللہ ایک سلوات پڑھ لیں اونچی آواز سے باواز ہے بولت مجھے پتا ہے آپ اس سے اونچا درود پڑھ سکتے ہیں میرے علم میں اب جیس انسان کو جو چاہیے تھا اللہ نے اسے پہلے بنائے ہوا چاہیے تھی ہوا پہلے زمین چاہیے تھے بابا جی زمین پہلے پانی چاہیے تھا پانی پہلے جیس انسان کو ہوا کی ضرورت تھی پانی کی ضرورت تھی زمین کی ضرورت تھی جو چپ ویٹھے ہوئے اسی انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی یہ اللہ کے عدل کے برخلاف ہے کہ اللہ انسان کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے زمین و آسمان چاندارے ستارے پانی ہوا یہ کائنات پہلے بنائے اور انسان کو ہدایت کی ضرورت ہو تو اللہ ہاں بھی پہلے نہ بنائے جے تُسی ساروں کی آلے ہو چاندے ہو لڑائی مکے اس لائیو چل دی ہوئی میلس دے ذریعے میں سارے مسلمان اگر ایک پیغام نہ پوچھا دوں میرا بھائی لڑائی کسے نہ نہیں ہاتھ چاہے اے تھے بان تے چاہے اے تھے بان تے چاہے تھوڑے جے تھلے کر لے پر ہاتھی انہیں بنا جو آدم سے پہلے کے ہیں زبان بولنے کے لیے جو ازادات تشریف فرما ایسے نہیں ہاتھ ملد کر کے نعرہ ہے داری ہاتھی انہیں مان اب تلاش کرنا وہ ہاتھی کون سے جو کائنات سے پہلے بنائے اللہ نے جو زمین و آسمان سے پہلے ہیں وہ ہاتھی تلاش کر کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہے ابھی آدمی نہیں بنی تھے اللہ نے آدم کو ہاتھی بنا کے بھیجا ابھی آدمی نہیں بنے تھے اللہ نے آدم کو بیٹا ہاتھی بنایا پسلی میں دل دل میں غیرت ہو تو بندہ سوچتا ہے جب آدمی نہیں تھے تب آدم ہاتھی تھا جب اتنے آدمی کائنات میں ہیں تو اس دور کا ہاتھی کون ہے سارے ملکے ہے داری بھئی سوچنے والی بات ہے اب ہاتھی کون ہے کیونکہ ہاتھیوں کا ایک سلسلہ تھا کیا تھا بھائی اس سلسلے کا نام ہے نبوت و رسالت سبحان اللہ دی آواز آفے جڑے سننی بیٹھے کیا ہے جی وہ سلسلہ جی نبوت و کسی ہاتھی کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا کسی کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا لیکن نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا دروازہ نبوت باندھ نہیں ہوا یہ سلسلہ ختم اب نبی آ کوئی نہیں سکتا جو تھے وہ ظاہری طور پہ پردہ کر گئے اور یہ اللہ کے عدل کے بار خلاف ہے کہ گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت کرنے والا نہ ہو بھائی گمراہ کرنے والا سیطان ہو اور ہدایت کرنے والا ہاتھی نہ ہو میں نے مولوی سے پوچھا میں نے کہا نبی کے بعد ہدایت کس سے لے نہیں اس نے کہا قرآن سے سبحان اللہ میں کہا صد کے جاماتے رہتے میں نے کہا قرآن سے ہدایت کیوں لے نہیں کہتا ہے اس لئے کہ قرآن ہادی ہے میں نے کہا قرآن ہادی ہے کہتا جی بالکل ہادی ہے میں نے کہا پکی بات ہے کہتا تیرا ایمان نہیں کہ قرآن ہادی ہے میں نے کہا میرا ایمان ہے پر تیرے ایمان جیسا نہیں کیونکہ قرآن تُو نے پڑھا ہے تُو نے قرآن سنا ہے تُو نے قرآن سمجھا نہیں میں نے کہا قرآن سے ہدایت کیسے لے گا پڑھ کے کہ تب پڑھوں گا تو ہدایت ملے گی میں نے کہا قرآن ہر پڑھنے والے کو ہدایت نہیں دیتا میں گال لیڈی وڈی کر لگا کہ گونگا بھی لے آکے بٹھاؤ نا انہوں بھی سمجھ آئی تھی اوہی ہو سکتا ہے بول نہ سکے لیکن چہروں کے تو سراز سے بتا دے گا کہ سلطانی نے بات ٹھیک کی ہے میں نے کہا اگر قرآن پڑھنے سے ہدایت ملتی ہوتی تو کربلا میں قرآن کے کاری قاتلِ حسین نہ ہوتا ہے زبان بولنے کے لیے جو چھپ کر کے بیٹھے تیری زندگی ہوئے ہی داری تُو یہ آئیلی نہیں آتا بھائی اگر قرآن پڑھنے سے ہدایت ملتی ہوتی تو آئی مائے معصومین کے قاتل قرآن کے کاری نہ ہوتے میں نے کہا مولوی صاحب قرآن سننے سے بھی ہدایت نہیں ملتی کیونکہ جتنا قرآن ابو جہل نے سنا قرآن ابو لاحب نے نہیں سنا جی بولو جی میربانی کرو جی جی بولو سیرا لاؤ یار صدو کے بینہ کیوں ڈریاں بیٹھے قرآن ابو لاحب نے نہیں سنا اتباں نے نہیں سنا شہباں نے نہیں سنا جو چھپ کر کے بیٹھے اتنے کافروں نے قرآن محمد کی زبان سے سنا ہمارا پڑھنا اور جس پہ قرآن آیا بابا جی اس کا پڑھنا اور ہم پڑھتے ہیں اپنی زبان سے نبی پڑھتا ہے اللہ کی زبان سے جو جو لسان اللہ سے سن کے ہدایت نہیں پا سکے وہ ہم سے سن کے ہدایت پائیں گے میں نے کہا یہ سننے سے بھی ہدایت نہیں ملتی پڑھنے سے بھی ہدایت نہیں ملتی چومنے سے بھی ہدایت نہیں ملتی رکھنے سے بھی ہدایت نہیں ملتی مولوی ایسے چھپ ہوا جیسے یہاں پہ چند بندے چھپ ہیں میں نے کہا قرآن سے پوچھ قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے میں نے کہا قرآن تو بتا تو کس کے لیے ہا دیئے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام میم زالی کل کتابوں لا ریب فی حدلل متقی یعنی قرآن مسلمانوں کو ہدایت نہیں دیتا قرآن مومنوں کو ہدایت نہیں دیتا قرآن کافروں کو ہدایت نہیں دیتا قرآن انسانوں کو ہدایت نہیں دیتا قرآن ہدایت دیتا ہے متقیوں کو متقی وہی ہوگا جس کا علیم آمل متقین آگا حیداری دیکھیں پیچھے سے نعرہ لگانے کی یہ دلیل ہے کہ پیچھے والوں نے بتا دیا کہ ہم آگے والوں سے پیچھے نہیں سلوات پڑھنے آل محمد کی ذات پہ اونچی آواز سے کرتا سیدہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے پوری توجہ قرآن ہار کسی کے لیے ہادی نہیں جا کہہ سکتے ہو ناکہ قرآن ہار کسی کے لیے ہادی قرآن ہدایت کرتا ہے مشروط پہلی شرط ہے متقی ہونا یہ متقی کسے کہتے ہیں بھئی میں نے مولی صاحب سے پوچھا جس کے پاس تقوی ہو میں نے کہا یہ تقوی کی نشانی کیا ہے داڑی ہونا تقوی کی نشانی ہے تو پھر سیخ بھی متقی ہیں دیکھیں میں داڑی کا مخالف نہیں داڑی ہونی چاہیے لیکن داڑی داڑی ہے داڑی متقی ہونے کی بیٹا نشانی بولو نا داڑی چہرے پہ ہونی چاہیے کیونکہ داڑی سنت مصطفیٰ ہے داڑی سنت آئیمہ ہے جو چپ کر کے بیٹھے ہو پر اسلام میں داڑی ہے داڑی میں اسلام نہیں میں دکھ ہویا جی نہ بندیا سیرہ بھی کوئی نہیں آیا ایک تو کوئی زاکر خطیب ہے ہو جی گالے کر لگے تو بندی ہوں جو چپ کر جان دیں لگ گئی ساڑے والا آن بے سمیلا فقیر کی نگری ہے ولیوں کا ڈیرہ ہے اور ولیوں کی اولاد بیٹھی بلے شاہ نے سج کہا تھا کئی داڑیاں کئی چاڑیاں داڑی بھی وہی داڑی ہے داڑی بھی وہی داڑی ہے جیسے داڑی میں عشق اہل بیت ہو جہاں عشق مصطفیٰ نہ ہو اس داڑی کا فیدہ کوئی نہیں جہاں اہل بیت کا پیار نہ ہو داڑی فیدہ نہیں دے سکتی داڑی ہونی چاہیے لیکن داڑی متقی ہونے کی دلیل نہیں کئی بندے سوچ رہے ہوں گے چلو نماز پڑھنا متقی ہونے کی دلیل ہے جی ہارگیز نہیں نماز پڑھنا بھی متقی ہونے کی دلیل نہیں حاج بھی نہیں زکاة بھی نہیں کشمیر جا کے لڑنا بھی نہیں ہو گے نا بندے چوپ افغانستان جا کے لڑنا بھی نہیں خود کاش جیکٹ پہن کے مسلمانوں کو مارنا یہ بھی متقی ہونے کی نشانی نہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کہ یہ تقویٰ کسے کہتے ہیں یہ جس کے پاس ہوگا وہ متقی ہوگا جو متقی ہوگا اسے قرآن ہدایت دے گا اب تقویٰ کا تعرف اللہ کے نبی نے کروایا جیس نے اللہ بتایا اور مسلمانوں نے بین دے خیمانہ جیس نے نبی بتائے مسلمانوں نے بین دے خیمانہ جیس نے رسول بتائے مسلمانوں نے بین دے خیمانے جیسے نے جنت بتائی مسلمانوں نے بین دے خیمانی جیسے نے جہنم بتائی مسلمانوں نے بین دے خیمانی اس نبی نے تقوی کا تعرف بغیر دکھائی نہیں کروایا بلکہ دکھا کے کروایا کاب جمعے والے دن مسجد نبوی صحابہ کو پٹھا کے علی کو کھڑا کر آ کے زبان بولنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جائے علی حبوں کا تقوی والی ایمان علی تیری محبت تقوی اور ایمان کی نشانی ہے حیداری زبان کے ساتھ دل بولو سارا بولو زبان کے ساتھ دل بولو زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا حیداری علی تیری محبت تقوی اور ایمان ہے اس کا مطلب ہے حب علی ہے تو تقوی ہے ہاں کا بڑھن دیشیہ دا کھولے کے بولو نے اس گلتے حب علی نہیں تو کوئی تقوی نہیں پڑھ نمازان رکھ روزے کار حاج دے بینگانو زکاة جب تک حب علی نہیں حب پانجتان نہیں اللہ کی قسم مولوی سے قوال اچھا ہے مولوی قرآن پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے قوال ڈھول کی رکھ کے بولتا سچ ہے نمازیں پڑھے جاؤ آزانیں دیے جاؤ شفرات سجدوں پہ سجدیں کیے جاؤ نمازیں اسی کی آزانیں اسی کی جسے پانجتان کا گھر آنا ملا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی کی محبت تقوی اور ایمان کی دلیل ہے بھئی یہ تقوی ہوگا تو قرآن ہدایت کرے گا میرے جتنے غیر شیعہ بھائی بیٹھے ہو تمہیں تمہارے نبی کی قسم کیونکہ اس سے بڑی قسم تو ہے کوئی نہیں ساری تقریر بھول جانا یار میرا نام بھول جانا پر میری تقریر کا یہ جملہ نہ بھولنا اسے نصیت سمجھو چاہے وسیعت سمجھو لوگوں کے پاس تقویٰ نہیں تھا تقویٰ سے مراد حب علی نہیں تھی یہی تو وجہ جب لوگوں نے بغیر محبت علی کے قرآن پڑا ہدایت نہیں لی گمراہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس علی کی محبت نہیں تھی بھائی قرآن ہدایت کرتا ہے پر مشروط کیونکہ قرآن حادی ہے خاموش کون سا حادی ہے چپ حادی چپ قرآن خاموش حادی لوگوں نے قرآن کو کافی کہا ہی اس لیے نہ اس نے روکنا ہے نہ 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 روکنا ہے نہ اس نے ٹوک نہ اس لیے بندوں نے ہم قرآن سے ہدایت لے لیں گے لیتے رہو قرآن سے ہدایت قرآن ہدایت ہر کسی کو نہیں کرتا اللہ نے اکیلا قرآن بھیجائی نہیں اللہ نے اکیلا قرآن بھیجائی نہیں قرآن خود کہہ رہے سورہ علمائدہ پندرہ نمبر آیت سن کے مومن ڈھرے گا منافق جلے گا قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قد جا اکم من اللہ ہے نور و کتاب ممین یہ قرآن ہاتھی بن کے آیا ہے پر اکیلا نہیں آیا اس سے پہلے نور آیا ہے اس سے پہلے بولو کیا آیا ہے نور آیا ہے بھئی نور کیا ہے جو قرآن سے پہلے یہ نور بھی ہاتھی ہے پر لو کہا کیا نیجی نہیں قرآن بڑا ہے کافی ہے ساڈے واس اسی قرآن کو لو ہدایت لے لانگے بھئی قرآن ہر کسی کو ہدایت کرتا ہی نہیں قرآن کرتا ہے متقی کو ہدایت اب یہ جو نور ہے نا یہ قرآن کے ساتھ ہے اور ہے قرآن سے پہلے کوچ مفسرین نے اس نور کی تفضیر میں لکھا کہ اس نور سے مراد نور ہدایت نبوت لفظ پھر سن لو نور ہدایت بولو نا یعنی یہ نور سے مراد نبی ہے پر وہ ہدایت کا نور ہے جسمانی نور نہیں جسمانی نور ہے سرکار اقیدہ اپنا اپنا جو نبی کو نور ہدایت مانے مانتا رہے جو نبی کو سراپا نور مانے مانتا رہے ہم نبی کو نور ہدایت بھی مانتے ہم نبی کو سراپا نور بھی مانتے میں نے لاہور یہ جملہ پڑا ایک بندہ اٹھ کھڑا ہو گیا اس نے کہا سلطانی صاحب کرنے والی بات کریں آپ کہتے ہیں نبی نور ہے اللہ کہہ رہا ہے نبی میں تمہاری طرح بشر ہوں میں نے کہ بھائی لفظ بشر ایک ہے پر حقیقت بشر ایک نہیں لفظ بشر ایک ہے پر حقیقت بشر یہاں لفظ بشر ضرور آیا ہے لیکن بشر سے مراد ہم جیسے بشر نہیں ہمارا بشر ہونا اور ہے نبی کا بشر ہونا اور ہے ہمارے بشر ہونے کے لیے ماں اور باپ کی ضرورت ہے اللہ نے سب سے پہلے جسے بشر کہا اس بشر کا نام ہے آدم ہم بشر تب ہیں جب ہمارے پاس ماں بھی ہو باپ بھی ہو یہ آدم کیسا بشر نہ ماں نہ باپ اس کا مطلب ہے ہماری بشریت اور ہے نبی کی بشریت اور ہے اب یہ کوئی نور ایسا ہے جو قرآن کے ساتھ ہے نبی نور تھے اور نور نبوت تھے پر نبی ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ کر گئے اب نبی تو ظاہری طور پہ رہے نہیں تو امت نے ہدایت کس سے لینی سیرا حلا ہو جڑ چپ کی تھی اب نبی تو ظاہری طور پہ میرے سنی شیعہ بھائی پردہ کر گئے تو امت نے ہدایت کس سے لینی یعنی جو کتاب سے پہلے نور ہے وہ کبھی نہیں میٹے گا وہ نور کون ہے جو ہاتھی بھی ہے اسی نور کا ہاتھی مصطفیٰ نے اسی نور ہاتھی کا تعرف کروایا کہاں غدیر خوم کے میدان میں پلانوں کا ممبر بنا کے صحابہ کو جمع کر کے اپنے بعد والے ہاتھی کا تعرف کرواتے ہوئے کہاں مان کنتو مولا ہو وہ نور امامت ہے بچے نے نعرہ لگایا ہے نعرے کی آواز ہونچی ہونی چاہیے نعرہ ہے داری وہ نور امامت ہے وہ نور ولایت ہے جو اب اس کائنات کو ہدایت دے رہے ہیں لیکن دنیا نے نور والے ہاتھی چھوڑ کے اپنے جیسے لوگوں کو ہاتھی بنایا اگر یہ اہل بیعت کو ہادی مان لیتے غریب کربلا میں قتل نہ ہوتا خدا تیری ہائے قبول کرے جو سنی بھائی شیعہ بھائی میلس میں بیٹھے مقصد کربلا جس بندے کو نہیں پتا بابا جی اسے رونے کا فیدہ کوئی نہیں یہ جو کربلا میں نو لاک مسلمان غریب کو قتل کرنے آئے تھے یہ حسین کو قتل کرنے صرف نہیں تھے آئے یہ اس سلسلہ ہدایت کو روکنا چاہتے تھے جو سلسلہ ہدایت مصطفیٰ کے بعد غدیر سے چلا لوگوں نے حق کے حادیوں کو نہیں مانا اگر حق کے حادیوں کو مان لیتے بطول کے دروازے پہ آگ نہ لگ خدا تیری ہائے قبول کرے ما شاء اللہ میں دیکھ رہوں نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ نوجوان جو مقصد مجلس سمجھ کے آنکھ جن کی نم ہو جاتی بڑے عظمت والے ہوتے ہیں وہ ماتمی جو حسین کی مئیلس میں حسین کا ماتم کرتے یہ جو محمد کی بیٹی دربار میں چار گھنٹے کھڑی رہی ہے یہ صرف باغ لینے نہیں تھی گئی یہ دنیا کو حق کے حادی بتانے گئی تھی کہ محمد کے بعد حادی وہ نہیں جو تخت پہ بیٹھا ہے حادی وہ ہے جس کی ولایت کا اعلان نبی نے غدیر میں کیا میری باتیں یاد رکھ جتنے شیعہ نوجوان بیٹھ جو زاکر گئے نا محمد کی بیٹی دربار میں صرف باغ لینے گئی اس زاکر کو روک دو کہ محترم صرف باغ لینے نہیں گئی مطالبات کی لمبی فرست سب سے چھوٹا سوال فدق چھوڑ میرا باپ مجھے ساتھ ہجری میں دیکھے گئے آئے سب سے بڑا سوال نمبر چھوڑ علی کہا کہے خدا تیری ہائے قبول کرے جو روک ہے یہ جو محمد کی بیٹی کا قتل ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ سلسلہ ہدایت کو روکنے کی کری تھی خدا رونے والوں کو سلامت رکھے خدا لانت کرے عبد الرحمان ابن ملجم پہ لانت کر یہ کرائے کا بھیجا ہوا قاتل کوفے کے اندر علی کی بیٹیوں کو کیوں یتیم کر گیا یہ علی سے جو ہدایت کا سلسلہ چل رہا تھا یہ اس ہدایت کے سلسلے کو روکنا چاہتے تھے میں مسائب زیادہ پڑھوں گا کوئی بات پڑھیں گے مولا آپ کو سلامت رکھیں اگر تم زاکر کے انتظار میں بیٹھی ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ اگر ذکر سننے آئے ہو تو پھر سوچو سئی کہ اجڑا کون ہے خدا تمہاری حائے قبول کرے بھائی نصرت عباس چانڈی وہ بہت خوبصورت مجلس پڑھ کے گئے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اس گھر کو مولا آباد و سلامت رکھے باب عزر شاہ جی کو مولا زندگی و صحت اتا کرے ان کے والد کا سایہ سر پہ قائم رہے یہ جو دور نزدیک سے حسین کی ازادار اپنا آرام چھوڑ کے اکیلے نہیں بیٹیوں کو لے کے بھئی یہی تو فرق ہے مسلمانوں میں اور متقیوں میں بھئی یہی تو فرق ہے مسلمانوں میں اور مومنوں میں مسلمانوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں مومنوں کی بیٹیاں مجلس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں کب ہونا ہے برامد کاسم کا سہرا خدا تمہاری ہائے قبول کرے جو رو کے ہائے کرے آج اٹھارہ دن ہو گئے شیعہ قوم روزانہ کہیں نہ کہیں مجلس میں سڑکوں پہ بیٹھ کے رو رہی چوک میں بندہ بیٹھ کے اونچی آواز سے رو ے نا تو بندے اس سے پوچھتے کیوں رو رہے کیا نقصان ہوا ہے میرے مسلمان بھائی ہم شیعوں سے پوچھ تو صحیح آج محرم کی اٹھارہ ہوگی ہمیں سکون نہیں ہمارے بچے اب بھی زنجیر زنی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہمارے نوجوانوں کے سینے پھٹ گئے ہیں لیکن ماتم سے نہیں رکھ رہے ہم سے پوچھ تو صحیح ہمیں کون سی چیز گھر نہیں بیٹھ نے دیتی ہمیں سکون اس لیے نہیں کہ ہمیں پتائے کہ علی کی بیٹی کی کبھی اس دربار میں پیشی ہے خدا تیری ہائے قبول کرے جو رو کے ہائے کر کبھی اس دربار میں پیشی علی کی بیٹی سفر میں چل پڑی ہے شام کے لیے پیش ہوگی شرابی کے دربار خدا رونے والوں کے گھروں کو سلام مت رکھ پیغام میں مجلس بیٹا لیتے جاؤ اکثر بندے اتراز کرتے ہیں کہ مجلس کا پیغام نہیں دیا یہ ہی مجلس کا پیغام ہے یہ جو بطول کے گھر میں آگ علی سر میں زرب اگلا جمل اللہ کرے میں پڑھ لوں سیدہ کو دعا لے کہ جتنے سید بیٹھے دل دو خط میں معاف کر یہ جو حسن کا کلیجہ چر کے باہر آیا ہے خدا تمہارا ماتم قبول کرے صرف کلیجہ باہر نہیں آیا کڑا شیعہ جدہ ہون ہائی دی آواز نجف نہ پہنچے یہ جو حسن کے جنازے پہ تیر لگے ہیں خدا رونے والوں کو سلامت رکھ مولا حسن کی کسی کی ذاتی دشمن ہی تھی میرے سوال کا جواب دو نا یہ جنہوں نے امام حسن کو زہر دی خدا ان پہ لانت کرے میں پھر موقع دیتا جنہوں نے امام حسن کو زہر دی خدا ان پہ لانت کرے انہوں نے امام حسن کو زہر کیوں دی تھی ہدایت کا سلسلہ روکنے کے لئے کہ یہ سلسلہ حدایت بیٹا رک جائے پر سلسلہ حدایت نہیں رکا حدایت کا سلسلہ حسین میں منتقل ہوا مسلمانوں نے حق کے حادیوں کا سلسلہ روکنے کے لئے غریب کو آدھی رات کو مدینہ چھڑوایا خدا رونے والوں کو سلامت رکھے غریب مکہ آیا حدایت کے سلسلے کو روکنے کے لئے مسلمان حج کے لباس میں حسین کے قاتل لے آئے تسی تھاک گئے ہو نا تسی اگلنا تہائی نہیں آدھ دے حالانکہ اس سے بڑا مسائے بھی کوئی نہیں کعبہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا کتنا غریب ہو گیا تھا نبی کا گھرانہ کہ حسین کے قاتل کعبے میں بھی حسین کو مارنے چلے آئے خدا تیری ہائے قبول کرے جو لو کے ہائے کہہ یہ ہدایت کا سلسلہ روکنے کے لئے لوگوں نے حسین سے مکہ چھڑوایا اٹھائیس رجب کو غریب نے مدینہ چھوڑا تھا تین شابان کو غریب مکہ پہنچا تھا میں سنی بھائیوں کے لئے مسائب کا لفظ کہہ رہا ہوں آٹھ زل حج کو غریب نے بدہ ہوا احرام کھولا حج کے احرام کو عمرے میں بدلا بہنوں کو لے مکہ سے چل پڑا محرم کی دو تھی غریب کربلا میں پہنچا ساتھ کو پانی بند ہوا دھو شیعہ تھی انہائے ناک فوجیں پہنچنا شروع ہوئی حسین ہدایت کا سلسلہ روک لے حسین نے کہا میں ہدایت ہائے تو کہہ سکتی ہائے کاسم کی لاش پہ گوڑے دوڑ گئے بیٹا اسگر کو تین پھلا تیر لگا خدا تیری ہائے قبول کرے اونو محمد زین سے اترے پوری کربلا آباد ہو گئی ہدایت کا سلسلہ نہیں رکھا ہو وے شیعہ تھی ہون ہائے ناک بندوں نے سوچا تھا کہ بھائی قتل ہو جائے گا سلسلہ حسین کے قتل ہونے پر ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا پر بہن تھی شری قتل حسین کیڑا شیعہ جدی ہون ہائے نہ نکلے بہن کا بھائی سے وعدہ تھا حسین تیرے بعد میں اس ہدایت کے سلسلے کو بچاؤں گی میرے اپنے لال نہ بچے تیرا سجاد پشت پہ اٹھا کے خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو کے ہائے کہہ رہے یہ جو آج نسل حسین باقی ہے نا یہ صدقہ ہے علی کی بیٹی کا کس کا صدقہ ہے جی چلو ایک لفظ سنو اور میں ممبر چھوڑوں تمہارا ماتم بھی کمال پہ آگیا نوجوانوں کی آنکھوں میں آسو آگے بزرگوں کے ہاتھ سینے پہ آگے شام غریبہ یہ جو خیموں کو آگ لگی ہے نا اس آگ کے لگنے کی وجہ یہی تھی کہ ہاتھی خیموں میں جل کے مر جائے گا لگائی جیسے شکاری جنگل کو آگ لگاتا ایک بی بی اپنے پشت پہ ایک بیمار کو اٹھا کے ایک خیمے سے نکلتی وہ جلتا تو دوسرے میں آ جاتی وہ جلتا تو تیسرے میں آ جاتی خیمے سارے جل گئے حمید بیٹا مسلم کا کہتا ہے میں نے منظر دیکھا میں مر جاتا یا منظر نہ دیکھتا چاند نیزے والے اس بی بی کے پیچھے تھے خدا تمہارا ماتم قبول کرے وہ بی بی کو نیزے مارتے مارتے وہ سجاد کو تھے لیکن علی کی بیٹی کبھی اس سائیڈ پہ آ جاتی خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو روکے ہائے کر شام گریب علی کی بیٹی نے ہدایت کے سلسلے کو بچایا اور کیس انداز میں بچایا کیس انداز میں بچایا ہو شیعہ تے ہون ہائے ناک اگر چاہتی علی کی بیٹی تو علی کی بیٹی کی جوتی بھی شام نہ جاتی جڑے شیعہ بیٹھے ہو نا تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے علی کی بیٹی مظلوم تھی مجبور نہیں خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو پڑے علی کی بیٹی مظلوم تھی قبلہ مجبور نہیں علی کی بیٹی چاہتی تو جوتی بھی شام نہ جاتی یہ محمد کی نواسی سانی زہرہ فاتح شام حسنین کی بہن خازی کی مرشزادی جانتے ہو کڑیاں بہن کے چادر لٹوا کے بغیر پلانوں کے اٹھ کے کبھی کوفے کیوں گئی کبھی شام کیوں گئی ہو مرشزادی حسین خدا تمہارا مات کبول کرے جرو پڑے اجڑ کے آگئی کوفے کے بازار میں آخر جملہ اور منبر زاکر صاحب کے حوالے کوفے کے بازار میں علی کی بیٹی کا پہلا قدم پہلے قدم پہ مسجد کوفہ کے معزن کا پہلا اعلان بابا جی میں نہیں یاد مکتے مصحب پڑے ہوئے لیکن شرط بندہ ہوئے علی دا شیعہ حسین دازدہ تاریخ کہتی ہے محمد کی بیٹی کا پہلا قدم کوفے کے بازار میں آیا معزن کوفہ نے کوفے کی چھت پہ چڑھ یا حضرات جس نے علی سے بدلہ لی نہ ہو خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو روکے ہائے کر خدا ان اڑتے ہوئے ہاتھوں پہ جو سر پہ آئے مولا ان ہاتھوں کو کسی کا مہت آج نہ کر یوں ہاتھ بندے تھے علی کی بیٹی کے کیسے ایسے جب کسی کو کوئی بندہ کوئی چیز مارے اور نشانہ سیزادہ چہرہ ہو تو بندہ وہ چیز کس سے روکتا ہے جواب دو نہ مجھے نہیں نہیں جڑے رو نہیں رہے تُس ہی بولو کس سے روکتا ہے ہاتھوں سے نا ہاتھ تو بدے تھے علی کی بیٹی کے یہ آوازیں بلند ہونی چاہیے مولا تمہارا ماتم قبول کرے جو روپڑ ہاتھ تو بدے تھے زاکر صاحب علی کی بیٹی کی بازار کے ایک موڑ پہ اتنا رش آیا سید ساجدین کا نوحہ ہے بازار کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں ان کی جھولیوں میں پتھر تھے انہوں نے ہمیں پتھر شروع کی آنکھ بوجھ گئی عورتوں نے گرم پانی ہائے کہہ کرو ہائے کہہ کرو ہمارے اوپر بھینکا مولا سجاد کہتے ہیں جب پتھروں کی بارش روک گئی میں نے سار اٹھا کے پپی کو دیکھا میری ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا جزا اللہ جزا اللہ خدا ان روتی ہوئی آنکھوں میرا ہم نازل کرو علی کی بیٹی کے چہرے کا رنگ بدل گیا مولا سجاد فرماتے ہیں نہ میں نے پھپی کو پہچانا نہ پھپی نہ مجھے پہچانا جتنے پتھر تھے سارے برس پڑے علی کی بیٹی بازار میں چلی نہیں چلائی گئی نہیں بندیاں انہوں سمجھ نہیں آئی چلنا اور ہوتا ہے بیٹا بولو نہ پورے بازار میں ایک ہی آواز تھی مارو مارو ہووے شیعہ تھی ہون ہائی ناک جو شیعہ بیٹھے ہو لفظ سمجھ نہ اس مارو مارو کی صدا پہ علی کی بیٹی کے قدم دار الامارہ کے سامنے رک گئے اچانک بطول زادی کے کان میں آواز آئی السلام موالی کا یا بنت زہرا ہائی کہہ کرو نا جتنے شیعہ بیٹھے ہو علی کی بیٹی نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا روک گئتی بیٹا سجاد اس نجس محول میں مجھ زینب کو سلام کرنے والا کون ہے مولا سجاد کہتی اممہ وہ دروازے میں سر لٹک رہا ہے ہائی کہہ کرو ہائی کہہ کرو بی بی کہتی ہے سجاد کیا کوفے کے مسلمان لاش دفناتے نہیں سجاد میں مر جاؤں یہ تو میرے مسلم کا سارے جناب مسلم کی آنکھ ہے بند شہید راہ خدا کے لب ہل رہے آخری جملہ پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگوں جناب سجاد پھپیوں کا لے جیسے دار الامارہ کے دروازے پہ پہنچے دروازے پہ ایک دربان کھڑائے دربان سمجھتے ہو جدھ نے سننی بیٹھے ہو دربان کھڑائے اس نے سید ساجدین کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا آنکھوں میں آس اولا کے کہتا ہے تو علی کا بیٹا ہے امیر او بند جیسے سنی تو سہائے نہیں آنکھیں تو حسین کا لال ہے تو وہی ہے جو وقت کا امام ہے سجاد مولا روک کہتے ہاں میں وہی گریب ہوں اس کا بابا کرولا میں قتل ہو گیا دربان کہتا ہے عجیب منظر تیرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں گردن میں توک ہے اور سر چھکا کے چل رہا ہے حالانکہ تیرے اندر علی کا خون ہے آج سے مہینہ پہلے اسی دربان کے دروازے سے مسلم بن نکیل آیا تھا اس کے ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑیاں تھی پاؤں میں بیڑیاں تھی گردن میں توک تھا لیکن وہ سینہ اٹھا کے چل رہا تھا سجاد مولا روک کہتے دربان تو نے انصاف نہیں کیا مسلم اکیلا تھا یہ آواز بولا دو ہونی چاہیے مسلم اکیلا تھا میں اکیلا نہیں اور میرے ساتھ اور زینب اور امہ گلسو آلی کی بیٹیاں تاریخ میں گر شام کا